موسیقی اتنا کمال نہیں تھا لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ کے تھا لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم نے بہت سارے ان کے ڈراماز دیکھ لی ہے ہمیں بہت سارے ان کی مستیکس بھی دیکھنے کو ملی امید کیا کہ اس سیکنڈ میچ میں جا کر یہ تیسے میں یہ چیزیں امپروو ہو گئیں لیکن چیزیں جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ورس سے ورسٹ ہوتی گئیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گرین کا رائز کیا ہے اور گرین فال پہ کیوں آ گیا ہے تق اگر بند ہو جاتے تو اس کی کیا ریزن ہے یہ سب کچھ آج ہم ڈرامیٹک پلس کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید عصہ کی اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایم بیلنس آف کانٹینٹ ہمیں جب ان کے ڈراماز سٹارٹ میں دیکھنے کو ملے تو سارے کے سارے ڈراماز جو ہیں وہ بہت زیادہ یونیک تھے انہوں نے تقریباً سارے یونراز کو ایکسپلور کر لیا اور ایسا نہیں کیا کہ بیلنس رکھتے ماس آڈینس اور کلاس آڈینس کے درمیان میں بلکہ میں نوروز جندو کالیج گیٹ ایڈیٹ اور اس جیسے کئی سپری ڈراماز دیکھنے کو ملے جو کہ کانٹینٹ کے معاملے میں بہت اچھے تھے لیکن وہ آڈینس جو کہ ماس آڈینس ہے اور وہ ڈراماز دیکھنا چاہتی ہے جو کہ تیرے بین ٹائپ کے خدا اور محبت کے ہیں اس طرح کے ہمیں ڈراماز دیکھنے کو نہیں ملے تو لوگوں نے ان کی سٹارٹ میں تعریفیں تو بہت کی لیکن جو ایک بیلنس ہمیں چاہیے تھا ان کے ڈراماز میں وہ میں دیکھنے کو نہیں ملا اب اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ ڈراماز جو کچھ تھے جو کہ واقعی کلاس اور ماس تونوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے جیسے کابلی پلاؤ تقریباً فور پلس کی ریٹنگ لے گیا تھا اور وہ حقیقت میں اتنی تھی تو اس لیے لگ رہا تھ کہ اب یہ چینل بہتر جائے گا لیکن اب انہوں نے شروع میں اتنا زیادہ کانٹینٹ ہمیں یونراز کا دے دیا اچھا اچھا کہ آگے جا کر ان کے پاس کچھ اچھا دکھانے کو بچائی نہیں اور اب کچھ اچھا دکھانے کو نہیں بچا تو یہ اب کیا کرنے لگیا ہے وہ ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے تو اگر یہ فال پہ چلنے آج کل یہ بہت نیچے آگیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ چینل بند ہو جائے گا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کانٹینٹ کے درمیان جو ہے وہ بیلس اختیار نہیں کیا اور ہمیں صرف اور صرف وہ کانٹینٹ دیا جو کہ کالٹی کانٹینٹ تھا جس کی وجہ سے اب ان کے پاس کرنے کو کچھ زیادہ ہے نہیں تو ایک ان کی بہت بڑی خلطی تھی اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ورس لاٹ اینڈ پرموشن انہوں نے شروع میں اتنی ڈم بھرکتے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے اتنے سارے ڈراماز کو آن ایئر کر دیا کہ انہوں نے وہ ڈراماز جو کہ سیون پی ایم یا نائن پی ایم کو ڈیزرو ہی نہیں کر کرتے تھے انہوں نے وہاں پر چلا دیا اور جو ایٹ پی ایم کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے انہیں سیون نائن پی ایم پر چلا دیا جیسے فور اگزامپل اب گری اور کئی اس طرح کے ڈراماز ہے جو کہ ایٹ پی ایم ڈیزرو کرتے تھے انہیں یہ سیون یا نائن پی ایم کا سلوٹ دیتے رہے اور وہ ڈراماز جیسے کہ دل مانے نہ اور اس طرح کے کئی ڈراماز جو ہے سیریل کلر شکار کالیج گیٹ جو کہ ایٹ پی ایم ڈیزرو کرتے تھے ان انہوں نے یہ سیون یا نائن پیم پہ لے گئے تو انہوں نے یہ بڑی کھچ ماری پھر اس کے بعد انہوں نے پرموشن بہت گندی کی کئی کئی درامہ کے جو پوسٹ ہیں وہ دو دو تین تین مہینے پہلے آ گئے تھے اور پھر بعد میں جا کر آہستہ آہستہ انہیں ریلیز کیا اب آپ یہی دیکھ لیں کہ پاگل خانہ جو ہے وہ ایک اچھا درامہ تھا کونٹینٹ میں اچھا لیکن ابھی اس کی اتنی اپیسوڈ آگئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو یہی چینل جانا جاتا تھا کہ ان کی ب بھی اپنی جو پرموشن سٹیٹیجی ہے اس کو بدل دی ہے ایک ان کے ڈاؤن فول کی میں نے جو آپ کو بتایا ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر ڈرامے کو یہ غل ٹائم سلوٹ دے رہے ہیں جو ڈرامہ سیون نائن پی ایم دیزر کرتے ہیں اسے ایڈ دے رہے ہیں اور جو ایڈ ڈیزر کرتے ہیں اسے سیون نائن پی ایم کا سلوٹ دے رہے ہیں اور پھر یہ کہ پرموشن کے نام پر بھی ہگ رہے ہیں کچھ ڈرامہ ہیں جن کی پرموشن اچھی کرتے ہے جیسے جنٹلوین وغیرہ ادروائز موسری ڈرامہ سکین کی پرموشن بہت گندی ہوتی ہے اس لیے بھی یہ چینل جو آہستہ ایسا ڈاؤن فول کا شکار ہو رہے ہیں تیسا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آہستہ ایسا کرنج کونٹینٹ کی طرف واپس آ رہے ہیں یہ ہمارے پہلے پوائنٹ سے لنک کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے پوائنٹ میں کہ انہوں نے سٹارٹ پہ اتنے زیارہ یونیک ڈرامہ دے دیئے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز اتن اوپر چلی گئی کہ انہوں نے امید کیا کہ اب ہمیں اس سے بہتر ڈرامہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن اب ہمیں دیکھنے کو کیا مل رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاغل خانہ جس کو گسیٹی جا رہے ہیں دل کیا کرے جو کہ ایک ورسٹ لف ٹرائی انگل ہے اس کے علاوہ دل مانینا ایک بورنگ سوپ سیریل اور اس کے علاوہ بھی کئی ڈرامہز ہیں جو کہ بہت پتھائٹک چل رہے ہیں یارے من وغیرہ تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ جیو اور اے اور ساتھ میں نوروز کابلی پلو جندو کالیج گیٹن کو بھی لے کر چلتے تو شاید دونوں آڈینسیں گے پاس آتی اور یہ چینل بہتر چلتا تو اب یہ بھی چینل جو ہے وہ باقی چینل کی طرح اب ویسا نہیں رہ گیا کہ ہمیں یونیک کونٹینٹ دیکھنے کو ملے اور یہ ڈرامہز بھی بہت اب عام رن آف نا مل ٹائپ ڈرامہز چل رہے ہیں اور ان سے کوئی بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے تو یہ اس کا تیسا پوائنٹ ہے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی بھی اس کی ٹی وی پر وہ ایکسس نہیں ہے جو کہ جیو ہم یا اے آر وائی یا ای ایون ایکسپریس کی ہے کیونکہ ابھی بھی یہ کیبل اور ڈش پہ اس طرح آسانی سے اویلیبل نہیں ہے جس طرح وہ ٹی وی چینلز ہیں پھر ابھی اس کی ٹی ارپ میں ایک ڈرامہز اس لیے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ڈرامہز اس لیے بھی فیمس نہیں ہو رہے کہ یہ ایک تو فیس بک پیج اچھے سے نیچ لارہے ہیں انسٹرگرام صحیح چل رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ گرمیوں میں لوگ ات بہت بہت کم آ رہی ہے ہر ڈرامہ جو وہ ایک سے نیچے جا رہے ہیں یا تقریباً ڈیٹ پہ کھڑے ہیں ابھی جو مطبع ایک اور آگے پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ جو ہائی ٹی آر پیاری اس کی کیا وجہ ہے تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کی ٹی وی پہ اتنی ایکسس نہیں ہے جتنا دوسرے چینلز کی ہے تو اس لیے یہ چینلز ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہے ہیں اس کے بعد پانچہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان کے آگے آنے والے پروجیکٹ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے میں آپ کو نام بتا رہتا ہوں جو کہ آپ سن چکے ہوں گے دنیا پور، عشق نہ پچھے ذات، کلرز، اجازہ سنوالے ایک ائرپورٹ والا ڈرامہ آ رہا ہے اے دلے مشکل ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہے میری شہزادی اور من کی لگن یہ وہ ڈرامہ ہیں جن کی کاسٹ یا تو میڈیوکر ہے یا آپ نے ان سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے تو اس لیے آنے والے ٹائم میں بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ چینلج ہے وہ میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہ دے پائے جو کہ کابلی پلاؤ نوروز ابھی جو ان کا چل رہا ہے جنٹلمن اس قدر بڑا ایٹو اور اس چینل کو اوپر لے کر جائے تو آنے والے پروجیکٹ میں بھی کوئی ایسا چام نظر نہیں آرہا کہ یہ چینل دوبارہ سے سروائیو کر پائے گا اس کے بعد چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ اب کچھ ایسا لے کر رہے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ایکسپیریس نہ کیا ہو انہوں نے ریالیٹی شو کا وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک میوزک شو لے کر آئیں گے جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے پہلے اس سے بڑا میوزک شو پاکستان میں نہیں بنا ہم ہر شہر اور گاؤں میں جائیں گے پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ ایک چیٹ شو آئے گا جس میں سرابیٹیز کے ساتھ بیٹھ کر چیٹ کی جائے گی اور ان کی پردے سے ہٹ کر جو لائف ہے اس کو دکھایا جائے گا اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں سائی فائی میجیکل شوز اڈوینچر شوز خطروں کے کھلاری ٹائپ کچھ دیکھنے کو ملے شاکالا کبھوم بھوم سون پری جادو ہائے اور اکڑ بکڑ بھومے وہ اس طرح کے کچھ کونسپٹ لے کر ہمیں اس طرح کا بھی کچھ دیکھنے کو ملے ہاتم کی طرح کا بالویر کی طرح کا کیونکہ ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں تاکہ اگر یہ چیزیں چلتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیل بہت مطلب ایک سائیڈ پہ آ جائے گا اور بہت ایک ہائی لائٹ میں آ جائے گا لائم لائٹ میں آ جائے گا لوگ اس سے لازمی دیکھیں گے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی چیز آئے لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے میجیکل شوز کے بارے میں لیکن من ہی من میں وہ اس سے لازمی دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اس طرح کا کچھ لے کر آنا چاہیے تاکہ واقعی لگے کہ گرین بھی کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں ادروائز مچور اوڈینس جو بیس پلس کی ہے ان کو کیٹر کرتے رہیں گے تو ان کو مطلب آپ کتنا کو کیٹر کر لوگے وہ آل ریڈی جو مچور مطلب چینلز ہیں ان کے ساتھ اسوسی ایٹیڈ ہے اور وہ ان کا کونٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو انہیں رن آف تا مل اور کرنج کونٹینٹ سے نکل آنا چاہیے جو یہ ٹرائی کر رہے ہیں اس لیول پر آ کر جیو اور اے آر وائی اور ہم کے سوپ سیریل کی ان سے نکل کر انہیں واقعی کچھ یونیک ٹرائی کرنا چاہیے اس کے بعد فائنل کنکلوئین یہی ہے کہ ان کو پہلے تو اپنی پرموشن پہ ان کی کلر گریڈنگ بڑی ماتھی سی ہوتی ہے برامہ دیکھنے کا مزہ نہیں آتا بی جی ایم اتنا لاؤڈ اور اچھا نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہے اور ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے پھر اپنے کونٹینٹ میں بہتری لانی چاہیے نہ کہ اب یہ ڈاؤن فول اور گندے کونٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ یہ چینل بھی سروائیو کر سکے آگے والے ڈرامہز کو دیکھ کر اور چینل کی ریٹنگ جس طرح نیچے آ رہی ہیں جس طرح یہ جنٹلمن کی فیک ٹی آر پی دے رہے ہیں سکس پوائنٹ زیرو کی جو اصل میں ٹو پوائنٹ فائیو یا سمتنگ ہی ہوتی ہے تو یہ کر کے اپنی مٹی پلیٹ نہ کریں بلکہ ہمیں اچھا کونٹینٹ دے اور اچھا کونٹینٹ کے ساتھ ہمیں وہ کونٹینٹ بھی دے تیرے بین ٹائپ کا خدا اور محبت ٹائپ کا یا وہ ڈرامہز میرے ہم سفر ٹائپ کا تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ کر ایک گلٹی پلائیر کے طور پر اچھے سے انجوائے کر سکے نہ کہ ہمیں صرف یونیک کونٹینٹ دے کر خود وے لے ہو کر بیٹھے اب کچھ دینے کو نہیں ہے تو وہی گھسے پیٹے ڈرامہز کو آن ائر کر رہے ہیں تو اس لیے ماس اور کلاس دونوں کو کیٹر کریں ریالیٹی شوز لے کر آئیں پرموشن کا طریقہ بدلیں جو ڈرامہ نائن پی ایم کو ریزرگ کرتے ہیں اسے نائن پی ایم دے جو سیون اور ایٹ ریزرگ کرتے ہیں اسے وہ سلوٹ دیں تو پھر یہ چینل بیٹھے کی طرح جائے گا ادروائز مجھے یہ چینل جو ہے وہ سروائب کرتا نظر نہیں آرہا باقی آپ کا گرین کے ڈاؤن فال کو لے کر یا کس طرح یہ خود کو بہتر کر سکتا ہے آج کی ویڈیو کو لے کر آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے گلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ